جمال روجود بذکر الاناد و تصف الحیات بنور ہودا حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل حسین صورت اور پاکیزہ خوشبو کی شکل میں اس کا استقبال کرے گا اور کہے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں عمل کہے گا سن لو اللہ تعالیٰ نے تیری خوشبو کو پاکیزہ کر دیا اور تیری صورت کو حسین کر دیا اور وہ یہ بھی کہے گا کہ تُو دنیا میں بھی اس طرح سے اپنے عمال کی وجہ سے پاکیزہ تھا حسین تھا میں تیرا نیک عمل ہوں تُو نے مجھے اپنے آپ پر بہت اوقات سوار کیا تھا آج تُو مجھ پر سوار ہو نہیں سمجھ میں آئی بات وہ عمل کیا 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 ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی بات آپ لوگ سو رہے ہو کیا خاک سمجھ میں آئی ہے پھر سے سنیے اس کو وہی بات شاہ جی رحمت اللہ علیہ والی ہے جو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہ جی فلم دیکھوں ساری رات نینے آتی مسجد جاتا ہوں نہیں لائے جاتی کیا کرے آگے اور سے اس بات کو سنیے جو حضرت عمر رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلے گا تو عمل حسین صورت میں اس کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا اس سے تو مجھے پہچانتا ہے وہ کہے گا نہیں عمل کہے گا سن لو اللہ تعالی نے تیری خوشبو کو پاکیزہ کیا ہے اور تیری صورت کو حسین کر دیا ہے اور وہ یہ بھی کہے گا کہ تُو دنیا میں بھی اس طرح سے تھا میں تیرا نیک عمل ہوں تُو نے مجھے اپنے اوپر بہت اوقات سوار کیا سج پوچھئے جب فجر کی آزان ہوتی ہے کسی مسلمان سے پوچھئے کہ جب اس کو اٹھنا پڑتا ہے اور خاص کر سردیوں کی رات میں کہ اٹھنا ہے اور وضو کر کے پھر جا کر مسجد میں یا جہاں بھی ہے وہ نماز ادا کرنی ہے تو سوچئے کیا عالم ہوتا ہے جب گرمی کے روزے آ کر گھیرتے ہیں اور مومن صرف یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے خدا کو رازی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے پندرہ پندرہ گھنٹے کا روزہ کسی ملک میں اٹھارہ گھنٹے کا روزہ لیکن پانی کا قطرہ حلق میں گزارنا گوارہ نہیں کرتا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا سچ بتائیے کیا عمل سوار ہے یا نہیں اگر پیسے ملتے ہیں اور نصاب تک مل جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ اس کی اوپر زکاة فرض ہو جاتی ہے غالباً مجھے آج بھی کچھ یاد آ رہا ہے اگر غلطی ہوگی تو میری طرف سے بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک صحاب تھے غالباً برعظم افریقہ کے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سال میرے مال میں سے سولہ ہزار یو ایس ڈالر زکاة نکلی ہے کتنی سولہ ہزار یو ایس ڈالر آدمی ہے حیران نہیں ہو جاتا اور جب دینا ہے اور اس کو پتا ہے یہ فرض ہے تو اندر سے نفس اور شیطان کیا کہتا ہے اور تو تو بھوگا مر جائے گا اتنا دے رہا ہے اور اگر کہیں مال رکھ دیا اور سود آ گیا مال پر کبھی کبھی انسان کا دھیان ہوتا نہیں پیسہ رکھا ہوا ہے کبھی کبھی سود والی رقم تین ہزار چار ہزار ڈالر بن جاتی ہے یہ نہیں کھا سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں کھا سکتا اس کے لیے تو یہ بوجھ ہے کہ نکال کے جان چھوڑا اب چار ہزار اپنے اکاؤنٹ سے دے رہا ہے پیلے پیلے نوٹ خود سوچیں آپ لیکن ایک ہی چیز سوچتا ہے اس کو تھوڑا چلا دیں تو خوب بن گیا کہ سوچتا ہے کہ میں دینا ہے لیکن یہی چیز اس کو خیال میں آتی ہے کہ اللہ میاں کا حکم ہے نہیں کھا سکتا نکالتا ہے اب پتہ چل رہا ہے کہ عمل سوار ہے یا نہیں آپ پتائیں اگر نصاب پورا ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ خدا کے گھر کا حج کرنا ہے زندگی میں ایک بار اچھا اور آج کل کیا رقم بن رہی ہے حج کی یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نہ بھی کریں تو تیتیس ہزار ہنگ کونگ ڈالر اور اگر بہت بھی مائنس کر لے گا تو پچیس تو کہیں نہیں گئے اور اگر میاں بیوی دونوں ہو گئے تو کتنے ہو گئے کم از کم پچاس اور پھر اگر وہ پاکستان کا حساب لگائے گا تو پھر تو کنارے ہو گئے لیکن اور اچھا جانا بھی ہے تو یاد رکھئے گا یہ سارے آمال ہیں اور ان کا جت اور یہ سارے آمال بھی نگد ہیں کیا ہیں نگد ہیں ابھی کرنے ہیں اور ان کا جو عوض ہے جو ان کا بدل ہے وہ سارا ادھار ہے ایسے ہی نہیں ہیں نماز کے لیے اٹھا ہے یہ تکلیف نگد ہے لیکن نماز کا جو ثواب ہے وہ ادھار ہے روزے کی جو تکلیف ہے پندرہ گھنٹے کی وہ نگد ہے ابھی اس نے برداشت کرنی ہے لیکن اس کا جو عوض ہے جنت وہ ادھار ہے وہ تو یہاں سے کوچ کرے گا تو پائے گا حج کی جو تکلیف ہے باوجود اس کے کہ مملکت سعودی عربیہ نے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں کہ انہوں نے ہر سہولت حاجی کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں حج پہ گیا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے کوئی کہہ سکتا ہے حج ہل جاتا ہے آدمی ہماری تو آدھی جان وہ رش دیکھ کے نکل جاتا ہے آپ کبھی حساب لگائیں کہ یعنی عام طور پر حج کے موسم میں کوئی ہو نا بہادر ہٹا کٹا فیصل بھائی جیسے جان والا تو وہ تو چلے نیچے مطاف والی جگہ تواف کر لے گا لیکن آپ اور ہم جو پھونک ماریں تو شگائی جا پڑے انہوں نے تو اوپر کرنا ہے وہ نیچے چالی نہیں پائیں گے وہ اوپر کرنا ہے اور اوپر کا ایک حالانکہ تواف کتنے چکروں کا بنتا ہے سات چکروں کا اور ایک چکر بھی گم و بیش تھائی ڈھائی کلومیٹر کا بن جاتا ہے اور پھر آپ سوچیں حج کے کتنے دن ہیں پورے پانچ دن ہیں کتنے دن ہیں یہ یاد رکھئے گا حج کے پورے کتنے دن ہوتے ہیں پانچ دن ہیں اور نمازیں بھی ایک دن میں کتنی ہیں پانچ ہیں حج کے پورے پانچ دن ہوتے ہیں اور حجی سے پوچھئے کیا حال ہوتا ہے ایک عمل پر حکم کر کے وہ پورا ہوا دوسرا تیار ہوتا ہے دوسرا کر کے فارغ ہوگا تیسرا تیار خاص کر جب اس نے تواف زیارت کے لیے آنا ہے منہ سے تواف زیارت کے لیے آئے گا تواف زیارت کرے گا واپس جائے گا مکہ میں بھی وہ رات نہ گزرنے پائے سوچئے وہاں کیا حال ہوتا ہے جسم تھک کے ٹوٹ جاتا ہے انسان کا لیکن اس کی جتنی بھی تکلیف ہے ساری نگت ہے سمجھ لیں بات آپ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم لوگ واپس نکر رہے تھے وہاں سے مجھے نہیں پتا آپ کو تجربہ ہے کے نہیں لیکن جدہ ائرپورٹ پر جب ہم لوگ کھڑے ہوئے سے بورڈنگ کارٹ لینے کیلئے ائر اس لائن میں ہم کھڑے ہوئے خالی بورڈنگ کارٹ کے لئے اور پھر امیگریشن کروسنگ تک جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے قریب آٹھ سے دس گھنٹے لگے ہمیں صرف لائن میں اور پھر ساتھ میں بچے ساتھ میں خواتین اور آگے ماشاءاللہ بارال ان کے ایک علاقے کے ایک دو کھڑے تھے وہ تو ان میں ایک اللہ کا کرم ہے ایک کوئی بڑے مازوز آدمی مل گئے تھے جنہوں نے تعاون کر دیا تھا وہ ایک آدمی تو ہمیں وہ لائن میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ سمجھا تھا شاید ائرپورٹ ہمارا ہی ہے ادھر وہ بھی ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں ساری نگد ہیں لیکن ان کا جتنا بھی عوض ہے سارا ادھار ہے اور عام طور پر حضر شیخ مقی صاحب کے الفاظ کہ میں ہوں یا آپ ہوں نگد کے عادی ہیں ادھار کے نہیں ہم ہر چیز فوراں چاہتے ہیں فوراں ملیں اور یہی وجہ ہے کہ گناہ حقیقت ہے چھوڑنے ہمیں مشکل لگتے ہیں کیوں گناہوں کا جو مزہ ہے نا وہ نگد ہے لیکن ان کی جو سزا ہے وہ ادھار ہے حقیقت ہے یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں حدیث شریف میں باقاعدہ فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ذرا جنت دیکھو یہ حضور نے فرمایا عشان اللہ کی کبھی آپ حدیث میں پڑھیں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خواہد ظاہر کی کہ خدا میں آپ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے اجازت دی اپنے چھ سو نورانی پردوں کے ساتھ اڑے اور اقابر نے فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ چھ ماہ اڑتے رہے اور چھ ماہ کے بعد رکھ کے اتر گئے اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ اتنا عرصہ سے اڑ رہا ہوں اور کتنی باقی ہے تو علماء نے حدیث کی روشنی میں رکھا کہ ہمارے اللہ نے جواب دیا جبریل یہ چھ مہینے کے عرصے میں جتنی دیکھے ہو نا یہ تو میں اپنے ایک ادنا سے بندے کو دوں گا یہ اس کی انعمال کا عوض ہے جب اسے ہر جگہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا میرے ڈر سے رکھتا تھا اس کا یہ عوض ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہمارے لوگوں کو اب جنت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایسے لوگ ہیں بلکہ اللہ معاف کرے انہوں نے نام بھی اپنے مسلمان رکھے اور رکھوائے لیکن جنت ان کی سمجھ میں نہیں آتی کیوں نہیں آتی وہ قرآن پاک اور احدیث طیبہ کی ہر روشنی کو اپنی عقل پر پہلے پیش کرتے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی عقل کو قرآن حدیث کے تابع کریں بلکہ چاہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو اپنی عقل کے تابع کریں جس کی وجہ سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ جب پیغمبر نے فرما دیا انبیاء نے فرما دیا تو بات ختم ہوئی اور کبھی حالانکہ یہ عقل سے بھی پورے ہیں گئے گزرے ہوئے ہیں یہ سوالانکہ یاد رکھئے گا ہمیشہ شیخ الحدیث مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ایک بات کا خلاف عقل ہونا اور بات ہے اور ورائے عقل ہونا دوسری بات ہے اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ خلاف عقل ہو وہ ورائے عقل ہو سکتی ہے کہ وہاں تک تمہاری عقل نہیں پہنچ رہی ہے کہ تمہاری عقل سے دور ہے خلاف عقل کوئی دے یہ تھوڑا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم کہو کہ جی یہ خلاف عقل ہے نہیں خلاف عقل ہونا تو اور بات ہے نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی سریلی تقریر ہے سن سن کے مست ہوتے رہتے ہیں وہ سر ہونی چاہیے اور کچھ ہو نہ ہو